اسلام علیکم جی گزشتہ رات ایک بڑا اعلان سامنے آیا اور وہ اعلان جتنا عجیب مجھے لگا اتنا ہی عجیب آئم شور آپ کو بھی لگا ہوگا اور اس کے عجیب لگنے کی بھی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گی لیکن وہ اعلان بسیکلی یہ تھا کہ عمران خان ایک انٹی سٹیٹ آدمی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی یہ بیان آیا تھا یا یہ اناؤنسمنٹ آئی تھی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور انہوں نے اس بیان میں یہ کہا کہ عمران خان انٹی سٹیٹ ہے اور اس وجہ سے ان کے حالے سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اب انٹی سٹیٹ ہوتا کیا ہے سب سے پہلا تو یہ سوال ہے انٹی سٹیٹ سے مراد یہ ہے چھوٹے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی سٹیٹ کو نقصان پہنچائیں آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ اپنی سٹیٹ کو نقصان پہنچائیں آپ کے ملک کا نقصان ہو اس کو کمزور کیا جائے اس کو ایسی حالت میں لائے جائے کہ جو باہر کی بیرونی طاقتیں بیٹھیں ہیں ان کو یہ موقع ملے کہ وہ آپ کے ملک پر اس وقت ولنرابلٹی میں کوئی حملہ کرے کسی قسم کا آپ کے خلاف کوئی اٹیک لانچ کرے آپ بہت سارے حربے ہوتے ہیں کسی ملک کو مزید ویکن کرنے کے جب وہ ایک ولنرابل سٹیٹ میں ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک انٹی سٹیٹ شخص انیشیئیٹ کرتا ہے اور انٹی سٹیٹ بیان کیا ہوتا ہے ایک سوال یہ بھی ہے انٹی سٹیٹ بیان وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں اور ظاہر ہے اس بیان کا ایسا نقصان ہو کہ آپ کے ملک کی سلامتی خودمختاری اور جس کو کہتے ہیں کہ خودداری یہ تینوں چیزیں اس سے افیکٹ ہوں اس کی نظر ہو جائیں یا اس سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے آپ کے بیان سے ان تین چیزوں کو نقصان پہنچے لیکن اس میں بھی اولین ترجی میں سالمیت کو دوں گی کسی بھی ملک کے کسی بھی ملک کی سالمیت is the top priority for all the people جو وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے ملک کی سالمیت پر آنچ نہ آنے دیں تو جو بھی بیان آپ کے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالے گا آپ کی ملک کی سالمیت کو کمزور کرے گا آپ کے ملک میں عدم استحقام لائے گا جس سے کہ باہر کی کوئی قوت آپ پر حملہ آور ہو یا اپنا کوئی اور حربہ آزما کر آپ کو مزید کمزور کرے آپ پر غلبہ حاصل کرے آپ کو ویکن کرے یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی انٹی سٹیٹ آدمی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کرے گا اور انٹی سٹیٹ بیانی ہے کہ سب سے پہلے اس کو انیشئیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ یاد رکھی آج کل ہم ہائیبریڈ وارفیر کے دور میں رہ رہے ہیں اب میں آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ آپ تک اگر اگر کوئی آدھی انفرمیشن پہنچ رہی ہے تو اس کو آدھا کنزیوم مت کیجئے اس کو پورا دیکھئے اور پورا دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں اپنی کچھ واقعات اور کچھ بیانات ایسے یاد دلاؤں گی کیا ہوا تھا پرویز رشید صاحب کو کیوں اس کے بنا کر کھڑے لائن لگا دیا گیا کیونکہ کسی پر ملبہ گرانا تھا اب ملبہ گرانا اس کا جاتا ہے کہ جب کہیں غلطی ہوئی ہو وہاں غلطی یہ ہوئی کہ ایک کلاسیفائیڈ انفرمیشن آپ کی صحافی کو لیک آؤٹ ہو گئی اس صحافی نے بغیر سوچے سمجھے اس کو چھاپا خبر بنائی اور ظاہرہ اس صحافی کا بڑا نام ہوا اس کے بعد لیکن وہ ایک شیر بھی یہاں پہ آدھ آتا ہے کہ بدنام گر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو واقعی چاہے بدنام ہو یا خوش نام ہو نام تو ہوئی جاتا ہے آپ کا لیکن ڈان لیکس میں ہوا کیا تھا آپ کے ملک کا وزیر آزم اپنی فورسز سے ایک سوال کرتا ہے جو کہ اپنے نون سٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ٹرائل کرتے کیوں نہیں ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے کیسا ہوگا کہ وہ جائے اور وہ ممبئی میں جا کے ڈیٹھ سو لوگ یہاں سے بارڈر کراس کریں اور وہ ممبئی اٹیکس کرنے جا کے ممبئی میں وہاں پر جا کر وہ اٹیک کرنے یہ ساری صورتحال جو تھی یہ ڈان لیکس میں چھپی اور جس کا مفہوم یہ نکالا گیا کہ جیسے ہمارے وزیر آزم نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ ممبئی اٹیکس میں پاکستان کا ہاتھ تھا بارڈر کراس کر آیا گیا ہمارے نون سٹیٹ ایکٹرز کو دیکھا کہ اس کا اس ایک چھوٹے سے بیان کا جو آپ کے ٹاپ اخوار میں چھپا آپ کے ملک کے وزیر آزم کا اس نے انڈیا میں کیسی کھلبلی مچائی دنیا میں کیسی ہلچل مچائی اور انڈیا نے اس بیان کو آپ کے خلاف کیسے کیسے استعمال کیا یہ آپ سب اس سے واقف ہیں پھر ایک اور بیان یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ تو آپ کو یادی ہوگا میرے تو ویسے دل کو یہ چھلنی کر دیتا ہے جب میں یہ سنتی تھی یہ نعرہ خیبر پکتون کو آکے زم شدہ ازلا میں یہ لگتا تھا اور لگانے والے کون تھے پشتون تھے پشتو سپیکنگ خود کو کلیم کرتے تھے میں نے اس وقت ایک پیس لکھا تھا کہ not in my name میں بھی پشتون ہوں اور میرے نام کو اپنے ساتھ ملا کے یہ مت کہو کہ ہم سارے پشتون یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ہمارے ملک کی وردی بہت قابل احترام ہے اور یہ وردی پاکستان کے جن جوانوں نے پہنی اور جن جوانوں کا خون اس وردی پہ گرا ان کے خون کے کتروں کا ایک ایک کترے کا حساب ہماری پوری قوم دے گی تو اس لیے یہ چیز اس وقت یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جیسے بہت سارے پشتون ان کا ساتھ دے دیں گے ان کے ساتھ کھولیں گے اس کاروان میں ایسا نہیں ہوا کسی محبے وطن پشتون نے ان کا ساتھ نہیں دیا جب یہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے تو یہ بات بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے پشتون تحفظ مومنٹ کا یہ نعرہ ہوا کرتا تھا اور اس تحفظ مومنٹ کو اس پشتون تحفظ مومنٹ کو جتنے جو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے تھے اس وقت وہ آج کی حکومت کا حصہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو کہ پی ڈی ایم یعنی کہ پاکستان پاکستان دیموکرائٹک مومنٹ جو بنائی گئی کچھ ایسے پہلے پاکستان تحریکین صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے اس میں ان کی اتنی عزت نہیں تھی ٹکہ رتی برابر عزت نہیں تھی کہ ان کو جلسوں میں بلایا جاتا ہے جلسوں میں تو خیر بلایا گیا میٹنگز میں خاص میٹنگز میں ان کو بلایا نہیں گیا بڑا گلہ شکوا ہوا اس وقت میڈیا نے بھی پاکستان کے یہ بات بڑی اٹھائی کہ محسن داور کو اور علی وزیر کو کیوں نہیں آپ لوگ بلاتے کیوں نہیں ان کی اس طرح سے پریزنس میک شور کراتے پی ڈی ایم کے جلسوں میں جب ساری جماتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں آپ لوگ دکھاتے لوگوں کے سامنے بہت سارے کواکب ہوتے ہیں کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ والا سلسلہ تھا یہاں پر لیکن یہ جو دہشتگردی ہے جس کے پیچھے ورتی ہے یہ اینٹی سٹیٹ پیان ہے آپ کا ڈان لیکس کی پوری سٹوری اینٹی سٹیٹ تھی وہ آپ کی افواج کو مسلح افواج کو کمزور دکھا رہی تھی دنیا کے آگے وہ آپ کے دشمنوں کو یہ موقع دی رہی تھی کہ وہ آپ کی لائن آف کنٹرول پہ یا بورڈرز پہ کسی قسم کا حملہ لانچ کرتے اور جو کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ ہوا اب میں آپ کو کچھ بیانات سناتی ہوں وہ آپ سنیئے ان کے بارے میں میں اس طرح سے کومنٹ نہیں کروں گی لیکن پہلا بیان میں آپ کو سناتی ہوں اور خود بھی بول کے سناتی ہوں اس کے بعد سناتی ہوں کہ کہاں کس نے تھا کمر جاوید باجوا صاحب آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت گرا ہی آپ نے ہماری حکومت کو رخصت کرایا ججوں سے اپنی منمانی کے فیصلے لکھوائے اپنی مرضی کے فیصلے لکھوائے یہ کس کا بیانے زرے دے rover آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رقصت کروایا اور ملک و قام کو اپنی خواہشات کی بین چڑھایا ممبران پارلیمنٹ کی خلید و فروخت جس سے ہم ناجسہ دراز سے جان چڑھا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروائی ججوں سے زور زبرستی اس فیصلے آپ نے لکھوائے انصاف کرنے کے جرم میں جس سے شوقت عزیز صدیقی اور قائزی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام ادامات آپ کے امام پر کیے گئے تھے اگلا بیان پیر کانپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے صرف ابی نندن کو گھٹنے ٹیک کے واپس بیجنا دی یہ کس کا بیان ہے یہ آپ اس لیے نہیں جانے دیا کہ ان کے پیر کانپ رہے تھے اس لیے جانے دیا کہ ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا پکڑ کے اس کو ہماری فوج کی تو فوج تک تو وہ پہنچتا ہی نا جو اس کے ساتھ ادھر لوگوں نے عوام نے کر چھوڑا تھا بسیکلی فوج نے تو ایک بڑا دل دکھایا اور اس میں ساتھ والے کو یہ بتایا کہ ہم اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے تھے اور ہماری عوام بھی بڑا کچھ اس کے ساتھ کر لیتی لیکن ہم نے ایک ذمہ دار نیشن ہونے کا مظاہرہ کیا آپ کے اس بیان نے یا ہم اگر یہ کہیں کہ آپ کے اس بیان نے اس وقت جس نے کے انٹی سٹیٹ ہونے کا تاثر دیا اس بیان نے انٹی سٹیٹ ہونے کا تاثر دیا اس وقت آپ کے اس بیان نے ہماری فوج کو دشمن کے آگے کمزور دکھایا آپ کے اس بیان کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری فوج کمزور ہے وہ لڑ نہیں سکتی وہ ڈر گئی وہ خوف کھا گئی وہ سہم گئی اور اس سہمیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے ابھی نندن کو انڈیا کے حوالے کیا which is not true اگلا بیان سنیے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں ویزا لے کے نہیں جائیں گے ہم اس تار کو اکھار پھینکیں گے ہم لوگوں کو کہیں گے کہ اس تار کو اکھار پھینکو جہاں مرضی ہے جا کے پھینکو یہ بھی بیان آپ کو یاد ہوگا اور سنیے ذرا زمینوں میں پاسپورٹ لے کر ویزا لے کر نہیں جائیں گے اور اگر خدا نخواستہ میں گوڑا بھی ہو گیا ہوں تھوڑا غلط پتنے کیا ہو گیا اگر ہمیں مجبور کیا گیا ہم دونوں طرف کے پشتونوں سے کہیں گے کہ اس تار کو اکھار پھینکو جہاں پھینکو جہاں پھینکو رہی ویورن لائن ہو ہے وہ رہے گی ہمیں نہ چڑھو ہم شریف لوگ ہیں ہم بڑے کام کے لوگ ہیں آپ نے بلوچ پشتون ساتھ اگلا بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بیان آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک بڑا مزیدار سوال ابرے گا اور یہ بیان ہے یہ جو بٹھے بٹھے جرنیل آتے ہیں اسرائیل کی ترجمانی کرنے اسرائیل سے پیسے لیتے ہیں اسرائیل کے وزیفوں پہ ہیں ہمیں جنگ کرنا سکھاؤ لڑنا سکھاؤ ہمیں یہ مت سکھاؤ سیاست کیسے کرنی ہے اپنی حدود میں رہو سوال جو ذہن میں ابرتا ہے وہ یہ ہے کیوں آپ نے جنگ کرنا ہے جا کے لڑنا ہے بھارت میں کشمیر آزاد کرانا ہے سنیں جی کس نے کہا آئیے جو بڑھے بڑھے جرنیل آتے ہیں اسرائیل کی نمائندی کی اس کی ترجمانی کرنے کے لیے پڑے پڑے لوگ پیدا کیے ہیں انہوں نے آج ہمیں وہ عقل سکھاتے ہیں بھئی تمہیں ہمیں جنگ کا طریقہ سکھاؤ لڑنا جنگ کا طریقہ بتاؤ کشمیر کیسے حاصل کرنا ہے وہ طریقہ بتاؤ کہ بنگار کیسے دینا ہے ہمیں یہ طریقہ بتاؤ اسلحہ کیسے پھینکنا ہے تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو تمہارا میدان سیاست نہیں ہے اپنے حدود میں رہو اسرائیل کی نوکری نکیہ کرو اسرائیل کے وظیفوں پہ پڑھنے والے جرنیلو ریٹائر جرنیلو اپنے حدود میں رہو پاکستان کے عوام اور ہر مسلمان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے اگلا بیان شنکلوں اور ہزاروں عرب بلکہ تین سو تھاؤزنڈ آف بلینز آف روپیز اور ڈالرز جو ہے ہم نے تشریہ 50 سال پر دخائی بجٹ پر خرچ کی ہے اور دانستان کیا ہے اٹھالیس تین سٹھ اکاتر چراسی اور نینانویں کوئی ازار کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بتھا دیں اور ان پانچ جنگ جنگوں کی انکواری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سلس رسکٹ ہوگا تو اس کا تب جو ہے جو سائے گا لیکن آج بھی یہ پوری پوری انپیو میز کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے دیفنس بجر کو کلین کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے قوم کی ہٹیوں سے گوش تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے عدالتوں کے حوالے سے بھی آج کل بڑی بات چل دی ہے اور عدالتوں سے گلے بھی بڑے کیے جا رہے ہیں کہ رات کو بارہ بجے کیوں عدالتیں کھل گئیں کوئی جرم ہو رہا تھا کیا تو خیر رات کو بارہ بجے عدالتیں کھل گئیں اور یہ گلے شکوا جلسوں میں ہونے لگ گیا اور یہ ہونا ہی تھا اس پر جسس صاحب کے جو ریمارکس آئے ان میں ایک ریمارک میں آپ کو سناتی ہوں انہوں نے کہا چوبیس گھنٹے عدالتیں کام کر سکتی ہیں بالکل کر سکتی ہیں بالکل کر سکتی ہیں کسی نے تھوڑی روک ہے آفیسز جب پانچ بجے بند ہوتے ہیں تو اس میں کوئی رول دن تھوڑی ہے میرا تو نہیں خیال کسی آفیس میں رول ہے کہ یہ پانچ بجے لازمی بند ہو جائے گا اگر لوگوں کا من دل کرے اور اگر لوگ بیٹھ کر کام کرنا چاہیں تو رات بارہ بارہ بجے تک وہ دفتر کی پیومیسز استعمال کام کر سکتے ہیں روکا نہیں ہے کسی نے لیکن جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ کام تو کر سکتی ہیں عدالت میں رات کو بارہ بجے بھی دن کو بھی کر سکتی ہیں چوبیس گھنٹے کر سکتی ہے لیکن عوام کو غریب آدمی کو جس کو انصاف چاہیے ہوتا ہے نا اس کا یہ سوال میں آپ کو بتا رہی ہوں بڑے احترام کے ساتھ وہ یہ پوچھتا ہے کہ مجھے انصاف دینے کے لیے رات کو کیوں نہیں کھلتی اگر رات کو بھی کھلیں شفٹ چلیں وہاں پر اور یہ تو بڑا اچھا ایڈیا ہو گیا ویسے رات کو بھی اگر کھلیں اور شفٹ چلیں اور سیم عدالت میں رات کے ججز اور وقت کو کلا کچھ اور ہوں کیسز کو کچھ اور سنیں دن کو کچھ اور ہوں اور دن کو کوئی اور سنیں تو ڈیوائیڈڈ جب ہمیں پورا دن ملے گا تو جو بہت سارے ہمارے لاکھوں پینڈنگ کیسز ہیں یا ہزاروں جتنے بھی ہیں مجھے نہیں پتا کتنے ہیں وہ سال ہو جائیں گے عوام کو انصاف مل جائے گا جو بچاری ایڈیاں گھسیرتے گھسیرتے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو ایک تو یہ سلسل ہے اور اب آخر میں میں اس ادارے پہ بات کرنا چاہوں گی جس ادارے کے حوالے سے آج کل سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے اور اس ادارے کا بھی جو فیس ہے آئی ایس پی آر اس پہ بات کرنا چاہوں گی میں کہ آئی ایس پی آر نے مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں جو سپیچ میں جو انہوں نے لفظ استعمال کیے اور انہوں نے جرنیل کا نام لیا تو اس پر آئی ایس پی آر کی طرف سے ڈی جی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ اشیو کی اور ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں فوج کو سیاست میں مت لے کر آئیں درمیان میں صرف یہ بیان کافی نہیں ہے بڑے اترام کے ساتھ یہ بیان کافی نہیں ہے کہ فوج کو سیاست میں مت لے کر آئیں فوج کے جرنیل کا نام ہم مت لیں مس مریم نواز صاحبہ یہ بیان ہونا چاہیے آپ کا یہ کہہ دینا کہ فوج کو سیاست میں مت لے کر آئیں یہ تو بڑی ویک سی سٹیٹمنٹ ہے فوج کو سیاست میں کیسے نہ لے کر آئیں پاکستان میں کتنے مارشل لو لگیں پاکستان میں کتنے جرنیلوں نے آکے حکمرانیاں کیوں پرویز مشرف صاحب کیوں چلے گئے تھے باہر رہ کیوں نہیں گئے پاکستان میں تو یہ سوال تو لوگ اٹھائیں گے سوال تو اٹھائیں گے لوگ آپ کا کام یہ ہے کہ اگر فوج سیاست میں نہیں ہے تو آپ اس شخص کو سنگل آؤٹ کر کے یہ بات کریں کہ فوجی جرنیل کا نام مت لیجئے آپ آئندہ اپنے سیاسی جلسوں میں مس مریم نواز صاحبہ یہ آپ کے الفاظ ہونے چاہیے تھے بی جی صاحب بڑی اعترام کے ساتھ یہ بات میں کر رہی ہوں لیکن میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہماری فوج میں دشمن کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ڈیوائیڈ ہے اور اس کو یہ دکھا کر پاکستان کو ایک کمزور ریاست دکھایا جا رہا ہے پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں دھماکے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ایسے اٹیکس ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے بہت کنڈیمیبل تھے بے قصور جانے چلی گئی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے وردی پہنے ہوئے جوان ان جوانوں کو کس طرح کس دل سے مائیں بھیجتی ہیں بورڈرز پہ وطن پہ قربان ہونے کے لیے یہ ہم جانتے ہیں سب اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں اس جذبے کی لیکن جہاں پر اگر آپ نے کلیریفیکیشن دینی ہے کسی چیز کی تو آپ اس چیز کی کلیریفیکیشن دیں پھر اس میں کوئی ابھام نہ رہنے دیں درمیان میں دیکھ سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ سیاست میں فوج کو مت گھسیتو یا فوج کو مت لے کر آؤ سیاست میں آپ یہ کہیے کہ اگر آپ نے آئندہ اس جرنیل کا نام لیا جس کا آپ نے نام لیا تو ہم آپ کے خلاف میوٹنی کا کیس کریں گے آپ یہ بتا رہی ہیں آپ ایک طرح سے فوج میں بغاوت کرا رہی ہیں کہ آپ جیسے ہماری آدھی فوج ایک طرف ہے آدھی فوج دوسری طرف ہے فوج میں بغاوت کے زمرے میں آتا ہے یہ چیز جہاں تک میری نالج ہے اور جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو آرمی ایکٹ ہے یا اس کے حوالے سے یہ سب چیزیں آپ نے تو مجھ سے زیادہ پڑی نہیں ہے مجھے تو اس طرح سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہ چیز نہیں پتا لیکن کیونکہ تھوڑا بہت ہے لوگ کا تھوڑا سا بیگراؤن تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میوٹنی کے مترادف ہے یہ چیز جو ہو رہی ہے اس وقت تو آپ کلیرلی یہ بات کہیے جس نے کی ہے اس کو ایڈریس کر کے کہیے ابھام مت چھوڑیے کہ کل کو میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں نے تو نہیں کوئی بات کر دی تھی اس نے تو نہیں کوئی بات کر دی تھی فلان نے تو نہیں کوئی بات کر دی تھی میڈیا نے تو کوئی نہیں بات کر دی تھی جس نے کی ہے اس کو کہیے اس کا نام لے کے کہیے تو آئے گی یہ کلیرفیکیشن اور آخر میں جاتے جاتے یہ میں آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہی ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کا فیصلہ کریں یہ ویڈیو دیکھ کے انٹی سٹیٹ بیانات کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اور انٹی سٹیٹ بیانات سے ملک کو کیسے کیسے نقصان پہنچتا ہے